نمشکار آپ سبھی کا شواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل فیزیکل ایجوکیشن اڈا کے اوپر جہاں آپ کو فیزیکل ایجوکیشن سپورٹس کی ہر پرکار کی اپ ڈیٹ میں ہمیشہ دیتا رہتا ہوں اور ہمیشہ کوسس رہتی ہے پوزیٹیو چیزیں آپ کے سامنے لے کے آئے جائے اور میری ایک عادت رہی ہے بڑی جبردست کی اگزام سے پہلے میں کوسس کرتا ہوں ہر کسی کو موٹیویٹ کرنے کی تاکہ ہر کوئی جو ہے آنے والے اگزام میں بیٹھنے سے پہلے موٹیویٹ ہو اب آپ سبھی کو پتہ ہے کہ ڈی ایس ایس بی کا اگزام ہونا ہے آپ کا کتنی تاریخ کو ہے دو اگست کو کتنی تاریخ کو ہے دو اگست کو کیا ہے آپ کا ڈی ایس ایس بی کا اگزام دو اگست کو کیا ہے آپ کا ڈی ایس ایس بی کا اگزام ٹھیک ہے دو اگست کو آپ کو کیا ہے ڈی ایس اس بی کا اگزام اب کتنے دن بچے ہیں کتنے دن بچے ہیں میں آپ سے پوچھوں تو ایمانداری سے آپ کہو گے بارہ دن یا کتنے دن کہو گے میں ماند کے چل رہا ہوں ہمارے پاس جشٹ بچے ہیں دس دن دس دن only 10 days left only 10 days left ہمارے پاس کتنے دن بچے ہیں only 10 days ڈی ایس اس بی اگزام میں دس دن بچے ہیں اور شب سے بڑا سوال what we should do now اب ہم کیا کریں اب ہم کیا کریں یہ سب سے بڑا سوال ہے اور یہ ہر پرکار کے بچے کے سامنے ہے اب اگزام دینے کتنے پرکار کے بچے جا رہے ہیں سب سے بڑا سوال تو یہ بھی ہوگا آپ کے دماغ میں اب ہر کسی کے سامنے کیوں ہے کیونکہ کسی نے اچھی تیاری کی ہوگی کسی نے ویک تیاری کی ہوگی ساری باتوں کو ایک ایک کر کے ہم یہاں پہ دیکھنے والے ہیں ویڈیو کو ڈیٹیل میں ڈسکسن کریں اس سے پہلے بتا دوں بھائی اگر آپ چینل پہ پہلی بار ویژیٹ کریں تو چینل کو سبسکراب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی اپ ڈیٹ آپ کی مش نہیں ہوتی تو what we should now اب ہر کوئی ایک سوال اپنے آپ سے پوچھ رہا ہے کہ اب ہم کیا کریں ڈی ایس اس بی اگزام کا کاؤنٹ آنسرو ہو چکا ہے اور آپ کی ایک چوک آپ کو وہیں کا وہیں رکھ سکتی ہے آپ کی ایک ساؤدھانی آپ کو آدمی بنا سکتی ہے اسی ہجار کا کتنے کا اسی ہجار کا ڈی اے نہیں ملتا تو کتنے کے تھے آپ آدمی اگر ساؤدھانی بڑھتے تو ستر ہجار کے اب سرکار نے ڈی اے بڑھا دیا ہے سترہ سے اٹھائیس پرشنٹ کر دیا ہے میں آپ کو موٹیویسن کے لئے بنا رہا ہوں بھئی یہ ویڈیو ٹھیک ہے اب کتنا کر دیا ہے سترہ پرشنٹ سے اٹھائیس پرشنٹ ڈی اے کر دیا ہے اب اگر آپ اگزام میں سکسسفول ہوتے ہیں ڈی اے سس بی میں تو مہینے کے آپ کماؤ گے اسی ہجار روپے کتنے کماؤ گے اسی ہجار یہ جتنا بولنا آسان اتنا کرنا مشکل ہے لیکن کرنا اور بھی آشان ہے یہ کیسے ہے اس ویڈیو میں میں ڈیسکسنٹ کرنے والے ہیں اب ڈی اے سس بیگزام میں دس دن ہیں ہر کو یہ سوال پوچھ رہا ہے اب تھوڑا سا نیچے چلتے تو سٹریس سب کے اوپر ہے کیا ہے سب کے اوپر سٹریس ہے اور یہ لازمی ہے میں بھی پیپر دینے چاہوں گا تو میرے اوپر بھی سٹریس ہوگا چاہے دیش کا پردھان منتری سٹیج کے اوپر بھاشن دینے جائے تو سٹریس is the part of life اور جیون میں کامیاب ہونے کے لیے کامیاب ہونے کے لیے ایک لیول پہ جو ہے سٹریس ہونا جروری ہے ایک لیول کا اپٹیمل لیول ایک کیسن پڑھا آپ نے فیجیکل میں کی پلیئر کی اچھی پرفورمنس کے لیے اس کے اندر سٹریس لیول کیسا ہونا چاہیں تو کیسا ہونا چاہیں آپ نے پڑھا ہو تو اپٹیمل لیول اپٹیمل لیول آپ نے پڑھا ہے اپٹیمل لیول کا سٹریس ضروری ہے پلیئر کے اندر بھی یہ بات آپ نے پڑی یا نہیں پڑی میرے کوئی مندرش آپ بتا دو کمنٹ باکس میں آپ یہ ویڈیو لائف دیکھ رہے ہو تو stress is the part of life اب سب سے بڑا سوال اب سب سے بڑا سوال جو ہے کیا اٹھتا ہے کہ دو پیپر جو ہے دینے دو ترے کے بچے جائیں گے بھائی definitely دو ترے کے بچے پیپر دینے جائیں گے کون کون سے پرکار کے بھائی کوئی برا مت مانی ہو کیونکہ میں ٹھیٹ سچ بولتا ہوں اور سب ہی کو پتا ہی سچ چاہی گا پیپر دینے کتنے ترے کے بچے جائیں گے دو ترے کے پہلے بچے کون سے پہلے بچے کون سے پہلے کون سے بچے کون سے کون سے بچے جائیں گے آپ بتا سکتے ہو میرے کو کون کون سے پرکار کے بچے جائیں گے پہلے وہ جو سپورٹس پرشن رہے ہیں پہلے وہ جو پروفیسنل سپورٹس پرشن رہے ہیں پہلے وہ جو سپورٹس پرشن رہے ہیں دوسرے وہ وہ جو بے روجگاری کے چلتے اس department میں آئے ہیں دوسرے وہ جو بے روجگاری کے چلتے اس department میں آئے ہیں کیوں آئے بے روجگاری کے چلتے بات کریں گے اس کو پر بھی کی دوسرے بے روجگاری کے چلتے کیسے آئے اس کے اوپر بھی ہم بات کرنے والے ہیں پہلے ہم بات کریں گے sports person کی ہمارے department کی پہلے کس کی بات کریں گے ہم sports person کی پہلے کس کی بات کریں گے sports person کی اب یہاں پہ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے اب یہاں جو sports person ہے وہ بھی دو ترہ کے ہیں ہیں اس فیجیکل ایجوکیشن ٹیچر بھرتی میں دیکھو گے آپ ڈی ایسز بھی کی یا یو پی ٹی جیٹی کی سپورٹ پرشن ہیں وہ بھی دو طرح کے ہیں یہ بات نوٹ کرنے والی ہے ایک وہ جنہوں نے کسی انجری کی وجہ سے گیم چھوڑا اور ایجوکیشن میں آگئے ایک وہ جنہوں نے کسی انجری کی وجہ سے چھوڑا اور کس کے اندر آگئے ایجوکیشن کے اندر آگئے دوسرا وہ جو صرف ڈگری لے کر آئے ہیں کیوں آئے ڈگری لے کر کیونکہ وہ سپورٹ پرشن رہے ہیں اور گیم میں وہ اچھے ہیں آج بھی اچھی پرفورمنس کر رہے ہیں اور انہوں نے فون فلپ کیا ہے ڈی ایسز بھی کا اب باری آتی ہے جو اوپر والے ویکتی ہیں جو بے روجگاری کی وجہ سے یہاں آئے بے روجگاری کی وجہ سے آئے ان کے اندر آپ کو الگ الگ کوالٹی نہیں ملیں گی یہ شرف ایک ہی پرکار کے ویکتی ہیں دوسرے ڈپارٹمنٹ سے بے روجگاری کی وجہ سے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں آئے ہیں دوسرے ڈپارٹمنٹ سے بے روجگاری کی وجہ سے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں آئے ہیں اب جو یہ بچے جو اگزام دینے جا رہے ہیں آپ کے سامنے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ کے سامنے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہاں جو سپورٹ پرشن وہ دوت رہ کے ہم بات کریں سپورٹ کی جو ہماری بھرتی ہے ڈی ایسز بھی کی اس میں درشل ہونے کیا والا ہے کہ کس پرکار کی بھرتی ہے کس پرکار سے ہماری عجت یہاں پہ بچ سکتی ہے کس پرکار سے ہم جو ہے اسی ہجار کے آدمی بن سکتے ہیں یا وہاں پہ بھی رہ سکتے ہیں ایک بات نوٹ ڈاؤن کر لو آپ دو طرح کی سپورٹس پرسن یہاں آئے ہیں کس کس پرکار کے ایک وہ جنہوں ان انجری کی وجہ سے جنہوں نے گیم چھوڑا اور ایجوکیسن میں آگئے اور ان لوگوں نے دن رات دن رات ایک کی ہے اس پیپر کی تیاری کے لیے دن رات ڈے اینڈ نائٹ نائٹ ایک کردی جن لوگوں نے ایک کردی جن لوگوں نے اس کی بھرتی کی تیاری کے لیے اور میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جب جو پچھلی بھرتی میں ایس والوے اسی دن سے وہ بچے تیاری پہ جھوٹ گئے بہت سارے بچے میں تین سال سے یوٹیوب کے اوپر ہوں دو ہزار شترہ میں میں جب یوٹیوب کے اوپر آیا تو میرے ساتھ اس پہلے والی بھرتی سے کچھ لوگ جڑے حالانکہ اس بھی چینل ہے کو گیا پھر دوبارہ آج بھی وہ لوگ وارٹشپ کے اوپر میرے سے پوچھتے ہیں کہ سر کیا پڑنا ہے بھائی صاحب کیا پڑنا ہے بتاؤ پچھلی بھرتی سے میرے ساتھ وہ جڑے ہیں وہ بچے اور دن راتے کیے ہوئے ہیں دوسرا جو گیم میں اچھے ہیں دوسرا جو گیم میں اچھے ہیں دوسرا جو ڈگری صرف لے کے آئے ہیں کیونکہ ان کو کلاسیز لگانی نہیں تھی انٹرینشٹی کھیلنے گئے پریکٹس کی اور فارم فلپ کر دیا that's it اتنا ہی تو کیا اب اب جو ہے یہ یہ جو بچے نا دوسرے جو بیروزگاری کے چلتے اس ڈپارٹمنٹ میں یہ بڑے سٹیٹ فورورڈ ہے ان کے بارے میں میں بات کروں تو یہ سپورٹ سے جڑے ہوئے نہیں ہیں انہوں نے ڈگری کو خریدا ہے یا کہیں پہ یہ بیروزگار تھے اس کے بعد انہوں نے کیا کیا بھئی بی پیڈ کر لیتے ہیں ویکن سکھا لی جاتی ہیں آپ کو پتا ہے ہمارے حالات میں اس چیز سے ڈینائی کبھی نہیں کرتا کیونکہ میرے کو پتا ہے میرے ڈپارٹمنٹ کے حالات کیسے ہیں میرے کو پتا ہے میرے ڈپارٹمنٹ کے حالات کیسے ہیں اور میرے ڈپارٹمنٹ کے بچے درشل پڑھتے کیسے ہیں کیونکہ جو بچہ دس سال گیم میں دن رات کرتا ہے صبح اور شام صرف پریکٹس کرتا دن میں کھاتا ہے سوتا اس کے لیے پڑھائی کے اندر واپس آنا دن رات ایک کرنے کے برابر ہے مطلب گیم میں وہ سو پرسنٹ دے رہا تو پڑھائی میں واپس آنے کے لیے اس کو دن رات ایک کرنا پڑتا ہے دو سو پرسنٹ انرجی لگانے پڑتی اور وہ لوگ شرف گیم لائن میں دس پرسنٹ ہوتے ہیں جو گیم میں اچھا کرنے کے بعد پڑھائی میں بھی اچھا کر دیتے ہیں اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پڑھائی میں ویک ہوتے ہیں وہ پڑھائی میں بھی مجبوط ہوتے ہیں وہ پڑھائی میں بھی مجبوط ہوتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے وہ ان کا انٹرسٹ نہیں رہتا ہے ایجوکیسن کے اندر سب سے بڑی سمجھا کیا ہے دراصل وہ فیجیکل ایجوکیسن کے پارٹ کو تو جو کور کر لیتے ہیں فیجیکل ایجوکیسن کے پارٹ کو تو کور کر لیتے ہیں لیکن جو کومن پیپر ہے نا آپ کا میت میت ہو گیا جکے ہو گئی انگلیس ہو گئی ہنڈی ہو گئی یا ریزننگ ہو گئی ان سبجیکٹ کو کور کرنے کے لیے انہیں دن رات ایک کرنی پڑتی ہے انہیں دن رات ایک کرنی پڑتی ہے اور ایسے بچے صرف سو میں سے دس ہوتے ہیں سپورٹس کے اندر سو میں سے دس ہوتے ہیں سپورٹس کے اندر یہ بات نوٹ کر لو لیکن جو بچے بے روجگاری کی وجہ سے آپ کے department میں آئے ہیں نا جو بچے بے روجگاری کی وجہ سے آپ کے department کے اندر آئے وہ شور ہو کے آتے ہیں وہ فیجیکل کے 60% سلیپ اس کو کور کر لیتے ہیں بہت سارے بچوں کو میں بھی جانتا ہوں جو اس بھرتی میں فائٹ کر رہے ہیں اور وہ جن کا سپورٹس اتنا کوئی لینا دینا نہیں رہا لیکن وہ definitely اس بھرتی کے اندر select ہونے والے ہیں select ہونے والے ہیں definitely میں لکھ کے دے سکتا ہوں کاغچ کے اوپر کی وہ بچے پکا نوکرے لگے گے کیونکہ وہ بیرجگاری سے پریسان تھے انہوں نے دوسرے department میں common paper کے اچھی تیاری کی جو سو میں سے ہمارے والے بچے تو چالیس بھی نہیں لے سکتے لیکن وہ سو میں سے ستر بھی لیں گے common paper میں اور physical میں ان کو چالیس لینے physical میں بھی وہ پچاس مارکس لے جائیں گے اور اس بھرتی کے اندر اس بھرتی کے اندر ہوگا کیا ہے ایک اور interesting میں بات بتا دیتا ہوں 87 oblique 20 میں کیا ہوگا ایسا بچہ ٹوپ کر جائے گا جس کا physical کا جو ہے background نہیں رہا ہوگا کیونکہ میں میرے سے ایسے بچے contact میں آ رہے ہیں جو پچھلے دو سال سے اس بھرتی کی تیاری کر رہے ہیں اور جن کا sports کا background ہے جنہوں نے physical education کی coaching کے لیے بڑی موٹی موٹی فیس پے کی ہے بڑی موٹی موٹی فیس پے کی ہے آپ تو جو ہے ایک mock test بائی کرتے ہوئے بھی یہ سوچتے ہو یار کیا کریں گے ہمیں تو آتی ہے physical اور یہ آپ کی بالکل اچھی سوچ آپ کو خریدنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ physical education کے اندر درشل ہے کیا آپ کو اس کی تیہ کا پتہ ہے کیونکہ آپ نے اس کو پڑا ہے لیکن جو بچہ physical education سے نہیں جڑا اور پہلی بار physical کے اندر آتا ہے اس کو پتا ہے physical education میں 40 نمبر لینے ہے اور 40 نمبر لینے کے لیے اس کو دن رات ایک کرنے پڑیں گے کیونکہ موٹی فیس دے کر اس نے بھی پیڑ کیا یہ کہ ایک خواب کے ساتھ کی government job لگنا ہے government job لگنا ہے تو یہ جو بچے ہیں نا یہ straight forward ہیں اور میں کہتا ہوں نا کہ ہماری عجت کون بچائے گا یہیں بچے آپ کی عجت بچائیں گے department میں اس بھرتی میں کیوں بچائیں گے کیونکہ جو maximum post ہیں آپ کی 600 کے لگ بگ یا 600 سے زیادہ post ہیں اس میں سے 100 post آپ کے یہیں بچے لے جائیں گے 100 سے پلس اس بھرتی میں آپ کو بچے مل جائیں گے جن کا game کا special کوئی background نہیں رہا وہ دوسری بات ہے کہ گاؤں میں cricket کھیلتے جس کے بعد کسی نے بتایا بھی پیڑ کراؤ بھی پھلانا نا پھلانا دکھڑا دکھڑی college سے وہ دوسری بات ہے سو سے اوپر بچے آپ کو ایسے ملیں گے اور definitely جس بچے نے دوسری department کی بیرجگاری سے پریسانوں کے فارم بھرانا وہ بچہ job لگے گا 100% وہ بچہ job لگے گا 100% ان کے بارے میں ہاں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں کیوں نہیں ہے کیونکہ وہ straight forward ہیں وہ دو سال سے physical education کو پڑ رہے ہیں اب جو سب سے بڑی بات آتی ہے نا سب سے بڑی بات جس کے اوپر میں آپ کو ایک motivation کی dose دینے آیا ہوں جس کے لیے میں آپ کو ایک motivation کی dose دینے آیا ہوں ہمارے department کے بچوں کے لیے اور بھئی بڑا دکھ ہوتا ہے دیکھو اپنی ویکنسی جب کھالی جاتی ہیں اور ہیں تو اور میرے کو یہ بھی پتا ہے کہ ہمارے department میں بچے ردی نہیں ہیں گیم کے اندر آپ کو بڑا تیزی سے mind use کرنا ہوتا اور اس ہی mind کو آپ education میں use کرو گے تو جبردست کیونکہ جو game وہ اچھا game وڑا بچہ تو وہ پڑھائی میں بھی اچھے result دیتا ہے یہ میں لکھ کے دے سکتا ہوں یہ میں میرا انہوہو بھی رہا میں نے game میں اچھی performance دی تو بعد میں میں نے education میں بھی اچھی performance دی کیونکہ میرا mind یا کسی بھی sports person کا mind ہوتا ہے سب سے زیادہ concentration کرنے والا سب سے زیادہ concentration کرنے والا کس کا mind ہوتا ہے ایک sports person کا ہوتا ہے اور ہم support سے جڑے ہیں تو ہمارا mind جو ہے کسی چیز کی جد کر لے تو اس کو پا سکتا ہے بلکل ایک ہفتے کے اندر بھی ایک ہفتے کے اندر بھی تو میری جو ویڈیو ہے آج کس کے لیے ہونے والی ہے یہ ان کے لیے نہیں ہے یہ جو ابھی sports department میں آئے ہیں جنہوں نے degree یا لی ہے یہ جس کے لیے ویڈیو میں بنا رہا ہوں motivation کی ڈوج کیونکہ دس دن صرف بچے ہیں اور دس دن کے اندر آپ کیا کر شکتے ہو اس کا میں احساس آپ کو کرانے کی کوشش اس ویڈیو میں کرنے والا ہوں سائد میرے یہ ویچار آپ کے جیون کو بدل دیں میں نے کہا تھا نا آج آپ بے روجگار ہیں میں نے کہا تھا نا آج آپ بے روجگار ہیں آج آپ بے روجگار ہیں بے روجگار بے روجگار کا مطلب جس کے پاس روجگار نہیں ہے بے روجگار کا مطلب روجگار نہیں ہے لیکن after two month after two month آپ کیا ہو سکتے ہو اسی ہجار کے آدمی بن سکتے ہو کتنے کے آدمی اسی ہجار کے آدمی میں اس کے لیے آپ کو سمجھانے آیا ہوں کہ آپ اسی ہجار کے آدمی کیسے بن سکتے ہو آپ اپنے جیون کو کیسے بدل سکتے ہو آپ کو شرف پوجیٹیو رہنے کی ضرورت ہے بہت سارے بچے ابھی کیا ہے بیس دن سے تیاری کے اوپر لگے ہیں جب اگزام آ گیا ہے نا اگزام کی ڈیٹ اچانک سے ڈی ایس ایس بھی نے کہہ دی کیونکہ پہلے کیا تھا اگست لاشٹ میں جب میں نے ویڈیو بنایا تو بہت سارے بچوں نے کہا کہ اگست کے لاشٹ میں ہوگا اگزام وہ سوچ رہے تھے کہ میں انہیں پہلے پڑھنا شروع کریں گے پھر ڈی ایس ایس بھی نہ چاہنا کہ اگزام ڈیٹ گوست کر دی اور شب بھی کو پسین نہ آ گیا اب یہ ایک دم سے اب ادھر ادھر بھاگ کے کوئی کورس جوئن کر رہا کوئی کچھ خرید رہا کوئی پوچھ رہا کون سی بک پڑھو یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا آپ کے دماغ میں فیلال چل رہا ہے یہ جو اندر سے آپ کی homo status جو disbalance ہو رہی ہے نا homo status اس کو بولتے ہیں جب آپ کے اندر کا جو system وہ disbalance ہو جاتا ہے اور یہ صرف آپ کا نہیں ہو رہا یہ ہر پرکار کے بچے کا ہوتا ہے میں ایک بات اور آپ کو بتانا چاہوں گا ابھی جو بچے جنہوں نے تیاری نہیں کی وہ ہڑ بڑاٹ میں ہیں جنہوں نے تیاری نہیں کی وہ ہڑ بڑاٹ میں ہیں کہ میں کیا پڑھوں ایک ڈیڑھ سال سے تیاری کر رہے ہیں دراصل وہ بھی ہڑ بڑاٹ میں ہڑ بڑاٹ میں ہیں کہ میں اور زیادہ کیا پڑھوں کیا میں نے پڑھی وہ چیزیں اگزام میں آئیں گی نہیں آئیں گی وہ اور زیادہ confusion میں ہیں تو اس confusion کو میں دور کرنے کے آپ کی کوشش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں پہلی بات تو جنہوں نے اچھی تیاری کی ہے وہ پھر بھی ہڑ بڑاٹ میں ہیں ان کو ایک بات سمجھا دوں کہ اگزام میں جانے سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ اگزام میں صرف وہیں باتیں آئیں گی جو آپ نے پڑھی ہیں اگزام میں صرف وہیں باتیں آئیں گی جو آپ نے پڑھی ہیں پتہ سب سے زیادہ positive رہنے کا یہی طریقہ ہے جو ہم نے پڑھا جو ہم نے پڑھا وہیں اگزام میں آئے گا جو ہم نے پڑھا وہیں اگزام میں آئے گا سب سے زیادہ positive رہنے کا یہی طریقہ ہے سب سے زیادہ میں میری strategy بتا رہا ہوں میں اسی پرکار سے positive رہتا ہوں اگزام میں میں اسی پرکار سے پوزیٹیو رہتا ہوں اگزام میں تو سب سے زیادہ پوزیٹیو رہنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے جو پڑھا اگزام میں وہیں آئے گا اب لاشت کے دس دن بچے ہیں جن کی تیاری اچھی ہے ان کو درشل کرنے کی ضرورت کیا ہے کیا اگجیکٹیو ٹائپ کیسے پڑھیں پریکٹیس سیٹ کریں کیا کریں سب سے بڑا کنفیوزن میرا یہ ماننا ہے میرا یہ انہوبہو ہے میں کسی کو اگر میرا انہوبہو بتا کے کہ میں کہوں کسی کو فورس کروں کہ آپ کو جو بچیں گے تو کیا کرنا چاہیے دیکھو سب کے الگ الگ طریقے ہو سکتے ہیں لیکن میں بات کر رہا ہوں اگر میرے سے بہت سارے بچے آتے ہیں کہ سر اب کیا کرے کیونکہ جو ڈیڑھ سال سے تیاری کرتا وہ فیجیکل پڑھ کے بھی بور ہو گیا اب سب سے بڑی سمجھ سا ہے کہ اب ہم کیا کریں میں نے ایک دن پہلے بھی ویڈیو بنایا تھا اس میں بھی فورس کیا تھا جس کی اچھی تیاری ہے جس کے اچھی تیاری نہیں ہے یہ کوئی میٹر نہیں کرتا ٹھیک ہے کیونکہ اگزام سر کے اوپر ہے اور اب کوئی میٹر نہیں کرتا کہ آپ نے کتنے دن پڑھا جنہوں نے دو سال سے اچھا ہے میں نے اسے تیاری کر رہے ہیں وہ درشل اچھی تیاری اس میں کوئی دو رہا ہے نہیں اب لاسٹ کے دس دن اب سب ہی کو کیا کرنا ہے میں ایک بات ریکمنٹ اس ویڈیو میں بھی کی تھی آج بھی کرتا ہوں آپ کے پاس جو بھی بک ہے اس کے اوبجیکٹیو ٹائپ اس کے اوبجیکٹیو ٹائپ ام سی کیوز ام سی کیوز complete choice questions آپ کو پڑھنے ہیں multiple choice questions آپ کے پاس جو بھی بک ہے اس سے آپ کو practice کرنی ہے آپ دس دن بچے ہیں صرف دس دن دس دن کا آپ کا practice درستل پڑھنے کا سڈول کیا ہونا چاہتی دن میں پندرہ سے بارہ سے پندرہ گھنٹے بارہ سے پندرہ گھنٹے آپ کو پڑھائی کو دینے چاہتی ہیں میں صرف دس دن کاؤنٹ کر رہا ہوں آپ کو صرف پڑھنا ہی کتیس تاریک تک ایک تاریک کو آپ کو بک بھی نہیں اٹھانی ہے کیوں نہیں اٹھانی ہے اس کا بھی ریجن دوں گا آپ نے اگر سپورٹ ٹریننگ کو پڑھا ہو اگر آپ نے سپورٹ ٹریننگ کو پڑھا ہو تو اس میں ایک بات آپ نے پڑھی ہوگی ایک سیچویشن ہوتی ہے سپر کمپنسیشن سپر کمپنسیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے اڈپسن ٹو لوڈ اڈپسن ٹو لوڈ یہ آپ نے پڑھی ہوگی اگر آپ نے ایک سیچویشن پہ دھیان دیا گو تو پڑھی ہوگی درشل سپر جو کمپنسیشن ہے اس کا مطلب کیا ہے اڈپسن ٹو لوڈ اس کا مطلب درشل کیا ہے اڈپسن ٹو لوڈ اڈپسن ٹو لوڈ اڈپسن ٹو لوڈ درشل یہ ہوتا کیا ہے فور ایک جمبل آپ ہر روج پچاس کلو بجن اٹھا رہے ہو ہر روج کتنا وجن اٹھا رہے ہو پچاس کجی پچاس کجی اٹھا رہے ہو آپ نے تیس دن تک اٹھایا اکتیسویں دن آپ کیا ہے بڑا تھکان بڑی تھکان فل کر رہے ہو کیونکہ بوڈی پوری طرح سے ٹوٹ چکی ہے میں کہتا ہوں دو دن کا رشت کیجئے دو دن کا رشت کیجئے اور آپ 33 دن میرے سے ملیے اور آپ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جب آپ کی بوڈی ریکاوری کرے گی تو اس دن آپ ستر کلو وجن اٹھا پاؤ گے ستر کلو کیونکہ بوڈی کو جو ہر ریکاوری کا موقع مل گیا پریکٹس ہماری پچاس کلو کی چل رہی تھی ہر روج شریر پچاس کلو کی حساب سے انرجی لے رہا تھا کھانے میں حساب سے سٹور کر رہا تھا اس کو انرجی میں کنورٹ کر کے پچاس کلو یوز کر رہے تھے لیکن آپ نے دو دن رشت کیا تو کیا ہوا بوڈی کے اندر انرجی سٹور ہوگی اب وہ انرجی دب آپ تیسرے دن یوز کروگے ریلیکس ہونے کے بعد تو آپ کی بوڈی میکسیمم ویٹ اٹھانے کی کوشش کرے گی یہیں لوڈ آپ دماغ کی اوپر دے رہے ہو اور لگاتار دس دن تک اگر بارہ سے پندرہ گھنٹے آپ پڑھ لیتے ہو تو نیکسٹ گیارویں دن اگر آپ مائنڈ کو ریلیکس کرتے ہو تو میں میرے ساتھ بھی ہوتا ہے یہ جب میں پڑھتا تھا یا میں آپ کو پڑھاتا ہوں اب بھی تو بہت ساری چیزیں میرے کو یاد نہیں ہوتی بہت ساری چیزیں میرے کو یاد نہیں ہوتی میں ایک دن بک بند کر دوں گا تو تھرڈ دے اگر ویسا ہی کوششن آپ میرے سے پوچھو کیاٹمٹک دماغ میں جائے کیونکہ مائنڈ اس دن ریلیکس ہے تو یہی سیم چیز آپ کے مائنڈ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے آپ کے مائنڈ کے ساتھ بھی ہو سکتی آپ کو ایک تاریخ کو کیا کرنا ایک اگست کو پورا ریشت کرنا اور دو تاریخ کو جب آپ اگزام میں بیٹھ ہو گئے میری بات کا بروسہ کرنا دو تاریخ کو جب آپ اگزام میں بیٹھ ہو تو آپ کے مائنڈ کے اندر جو چیزیں آپ نے یاد کی وہ اپنے آپ آئیں گے میں ثبوت ہوں اس چیز کا میں نے یہ چیز فیل کی ہے صرف رٹے مارنے سے کام نہیں چلتا جو آپ نے پڑھا سپر کمپنسیسن ایڈپسن ٹو لوڈ اس کو آپ پریکٹیکل یوز کر کے دیکھیں اپنے ساتھ آپ خود سمجھ پاؤ گے کہ ویلیکسسن کا مطلب کیا ہے فیزیکلی لوڈ کے لعاوہ مینٹلی لوڈ بھی ہم ہمارے دماغ کو دیتے ہیں اور آپ اس چیز کو شمجھنا دس دن بار سے پندرہ گھنٹے دو اور ایک تاریخہ رشت کر کے آپ میری بات کا بروسہ کر کے اگزام میں بیٹھ ہو آپ جب اگزام میں یاد کیوئی چیزیں آپ کو نظر آئیں گے پڑھیوئی چیزیں ان کا اتر بہت سپیڑلی دے پاؤ گے بارہ سے پندرہ گھنٹے آپ کو پڑھنا ہے اب لاشت کے دس دن بچے ہیں کیا کریں سب سے بڑا سوال جنہوں نے تیاری کی بہت اچھی بات ہے جنہوں نے نہیں کی میں نے بتا دیا جنہوں نے تیاری نہیں کیونکو میں نے کیا بتایا جنہوں نے تیاری نہیں کیونکو میں نے کیا بتایا دونوں کو ہی میں نے بتایا بارہ سے پندرہ گھنٹے آپ پڑھ یہ دس دن پندرہ گھنٹے پڑھتے ہیں گناہ دس ایک سو پچاس گھنٹے آپ کے پاس ہیں اور لائف بدلنے کے لیے ایک سو پچاس گھنٹے بہت ہوتے ہیں یہ بات نوٹ ڈاؤن کر لینا میرے فیجیکل ایجوگیشن سے جڑے بھائی جو بھی ٹیچر ہیں میڈم ہیں جونئر ہیں سینئر ہیں سبھی سے ریکویشٹ ہے آپ کے یہ لاشٹ دس دن جیون آپ کا بدل سکتے ہیں آپ دس دن محنت کر لو بارویں دن پیپر دے کے جب آپ گھر آوگے اور آپ آنسور کی میچ کروگے یا میں جب ریویو کروں گا کوئی اور بھائی ریویو کرے گا اور آپ کو بتائے گا پیپر کیسا تھا کس بچہ کلیر ہو رہا ہے تو آپ فیل کروگے اسی ہزار روپے کے آپ آدمی بن چکے ہو اور آپ کے اسی ہزار آپ کے اسی ہزار کتنے پریواروں کا جو ہے حالات بدل دیں گے آپ کا بدلیں گے آپ کی آس پڑوس کی جو فیملی ہیں ان کا بدلیں گے آپ کی رشتہ داریوں کا بھی یہاں تک کی اسٹیٹس جو ہے بدل جاتا ہے جب آپ جوب لگتے ہو آپ کی ایک جوب کا فرق تین سے چار گھروں پہ پڑتا ہے آپ کی اوپر پڑے گا آپ کا جو گھر ہے آپ کا سسرال جہاں پہ آپ کی سادھی ہوگی لڑکی ہوچے لڑکا دونوں کی اوپر پڑے گا آپ کی سسٹر آپ کی سسٹر کے آپ کی جہاں پہ سادھی ہوگی اس گھر کے اوپر بھی افیکٹ پڑتا ہے آپ کی ایک جوب کا ٹھیک ہے ہر مطلب ایک جوب تین سے چار گھروں کے اندر ایک دم سے چینج لے کے آتی ہے تو لاشٹ کے دس دن ہیں ایک کر دو دن رات ایک کر دو دن میں بیس گھنٹے پڑھنے پڑھیں تو پڑھ لو میرے بھائی اس کے بعد یہ گولڈ اپرچنیٹی نہیں ملے گی دو اینڈ آئی آپ کی فیجیکل ایجوکیسن مجبوط ہے تو کومن پیپر کو پڑھ کومن پیپر کے لیے آپ سے دس ہزار میں کو ٹیچر ہائر کرو لیکن پڑھو فیجیکل ایجوکیسن ویک ہے تو بکس اٹھاؤ ہیلپ لو یوٹیوب کی ہیلپ لو جہدر سے بھی ہیلپ لے اس کو وہاں سے ہیلپ لو اور خاص کر کے اگر آپ نے ابھی تک فیجیکل ایجوکیسن کا پی بھی نہیں سکھا تو یوٹیوب کے اوپر بھی ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بک اٹھائیے جو بھی آپ کے پاس بک اس کو اٹھائیے چاہے کچھ بھی کیجئے لیکن دن رات ایک کر دیجئے یہ دس دن آپ کے جیون کو بدل سکتے ہیں میں بار بار آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کیونکہ میں نے دیکھی ہے سیچویسن پاریواریک حالاتیں جوب کے بعد سٹیٹس بدلتے دیکھے ہیں میں نے لوگوں کے ان کے پریوار کی پہلے کیسے آرتھیک حالات تھے بعد میں ان کے جیون میں کیا کیا بدلہ ہو آئے آپ اس چیز کو بعد میں فیل کر پاؤ گے ابھی ہم صرف ایریٹیٹ ہیں بیروجگاری سے ایک ہی سمجھے آپ کو نظر آرہی ہے بیروجگاری اس بیروجگاری کے سمجھے کو حل کرنے کا ہمارے پاس جبردست اوپسن ہے اور ہم چاہیں تو اس بیروجگاری کے حالات کو بدل سکتے ہیں آپ چاہیں تو بدل سکتے ہیں میں ایک بات پھر کہوں گا کی بی پوزیٹیو یو کین چینج ایوریتنگ آپ سب کچھ کر شکتے ہو آپ جیسا سوچو گے ویسا ہو جائے گا آخری دس دن ہے بھائی میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں میرے ڈیپارٹمنٹ کے بھائیوں کے آگے کی آپ کی ویکنسیز ہر سال ڈی ایس ایس بی میں کھالی جاتی ہیں اس بار آپ حالات بدل سکتے ہیں ویکنسیز کو فل اپ کر سکتے ہیں سیچویشن کو بدل سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اگر آپ بدلنا چاہیں تو لیکن آپ بدلنا نہ چاہیں گے تو حالات ویسا ہی رہیں گے اور آپ کی جت کون بچائے گا وہ بچے بچائیں گے آپ کے ڈیپارٹمنٹ کی جن کا فیزیکل کا ڈیپارٹمنٹ نہیں اور نمبر آف ویکنسیز کو وہ بھرنے میں مدد کریں گے نہیں تو جیدہ تر ویکنسی آدھے سے زیادہ خالی جا سکتی ہیں میرے بھائی پوزیٹیو رہو پوزیٹیو رہو میں ایک بات بار بار کہہ رہا ہوں دس دن بچیں اس بات کو میں پانچ منٹ تک ریپیٹ کر سکتا ہوں آپ کو ہیلپ چاہیے میرے پاس میسیج کر سکتے ہو آپ کچھ بھی بولو لیکن محنت کرو تلاش دس دن ہے آپ دلی کے ناغرک بن سکتے ہو دس دن کی محنت میں آپ جیرو سے ہیرو بن سکتے ہو جیرو ہو آپ کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن آپ کر سکتے ہو کوشش آپ کی ایک کوشش آپ کو جیرو سے ہیرو بنا سکتی جیرو تو ہو بیروجگار تو ہو بیروجگار ہو آپ میں میرا نوحو بتاؤں لاشٹ ٹائم جب ڈی ایس اس بی کا ایکزام تھا میں نٹ لاشٹ کے بیس دن پڑھا تھا میرا بیس مجبوط تھا اس سے پہلے تین چار سال تک میں لگاتار فیجیگل ایجوکیسن کو پڑھ رہا تھا ویکنسیز کا ویٹ کر رہا تھا لگاتا ریگولر چل رہی تھی لیکن لاشٹ کے بیس دن جو میں نے سٹیٹرجی اپنائی نا صرف اوبجیکٹیو ٹائپ کیسنس کو میں نے کور کیا سب کچھ رکھ دیا بیس دن میں حالانکہ میں نے تین چیار بار ڈسکرپٹیو میٹریل کو کور کیا ہوگا جیسے ابھی دس دن ہے تو آپ دو سے تین بار جو ہے ڈسکرپٹیو میٹریل کو بھی کور کر لیجئے جو بھی آپ کے پاس بک ہے جو بھی بک ہے اور کوسیس کیجئے ایک دن میں اس بک کو کور اپ کرنے کی زیادہ ٹائم مت دو اب کیونکہ آپ کی سپیڈ بڑھنی چاہیں زیادہ ٹائم مت دو اب آپ کی سپیڈ بڑھنی چاہیں تو دو تین بار کور کرو لیکن باقی جو سات سے آٹھ دن ہے باقی جو سات سے آٹھ دن ہے اس میں کیا کرنا ہے آپ کو اس میں کیا کرنا آپ کو نمبر آف اوبجیکٹیو کیسنس آپ کو پڑھنے ہیں میں نے یہی طریقہ اپنا ہے تھا لاشٹ کے بیس دن میرا بیس مجبوت تھا لاشٹ کے ٹونٹی ڈیج میں کم سے کم چار سے پانچ جار کیو سنس کے اندر سے نکلا تھا بھئی اور میری سپیڈ میرے پاس جتنی بھی بکس تھی نا چار سے پانچ میری سپیڈ ایسی بن گئی تھی پیپر سے دو دن پہلے میں ان چار سے پانچو بکوں کو ایک دن میں پڑ کے سویا تھا اور میں نے پیپر سے ایک دن پہلے پورا رشت کیا تھا گھوماتا پھر آتا ریلیکس گاؤں کے گراؤنڈ میں باقیدہ کھیلنے گیا تھا لیکن میرا بیس دن کا شیڈول یہ ہی تھا کہ میں اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتا تھا بارہ سے چودہ گھنٹے تک صبح چھ بجے بیٹھتا تھا سیام کو سات بجے نیچے اترتا تھا گراؤنڈ میں جاتا تھا گھومنے کے لیے اور پھر جو ہے پھر جو ہے ریلیکس کر کے آتا تھا میں یہ میرا شیڈول ہوتا تھا اور آپ یقین نہیں مانو گے اس بیس دن کے بعد میں نے ڈی ایس اس بی کا میں نے ڈی ایس اس بی کا جو ہے آپ یقین نہیں مانو گے اس ان بیس دن کی ایسی تیاری میں میں نے کیا دھمال مچائے آپ بھروسہ نہیں کرو گے میرا اگر میں آپ کو میرا اس میرے اس انوبھوں کو بتاؤں میں میرے اس انوبھوں کو اگر میں بتاؤں بیس دن کے بعد میں نے کیا کیا ڈی ایس اس بی ٹی جی ڈی ایس ایس بھی پی جی ٹی کا پیپر میں نے کلیر کیا اچھے خاصے مارکس کے ساتھ ٹوپ سٹوڈنٹس میں تھا پھر میں نے کیا ڈی ایس ایس بھی تی جی ٹی کا پیپر کلیر یہ جو گیپ تھا نا پی جی ٹی اور تی جی ٹی میں ایک مہینے سے زیادہ کا تھا یہ تھا بارہ آگست کو یہ تھا سولہ سپٹمبر کو اس دوران میں نے بک نہیں اٹھائی بلکل بھی میں ٹینس نفری تھا میں نے کچھ نہیں اٹھائی اس کے بعد میں نے راجستان پی ٹی کا پیپر دیا راجستان پی ٹی کا پیپر دیا اچھے خاصے مارکس کے ساتھ وہ میں نے کلیر کیا بک نہیں اٹھائی لیکن پڑھا نہیں بلکل بھی لیکش تھا اس کے بعد سب سے بڑا جو خواب فیجیکل ایجوگیسن کے بچے پالتے ہیں نیٹ جی آرف نیٹ جی آرف نیٹ جی آرف میں نے کلیر کیا اس کے بعد ہریانہ میں کم سے کم میرے پاس سات اچھٹیٹ آپ یقین نہیں کرو کہ سات اچھٹیٹ مطلب جب سے ہریانہ میں فیجیکل ایجوگیسن آنی شروعی ہے اچھٹیٹ اگزام میں میں کبھی وفل نہیں ہوا لاشٹ ٹائم میں نے دونوں فارم بھرے تھے اچھٹیٹ کے میں بنا پڑھے گیا تھا آپ یقین نہیں مانو کہ میں نے بک نہیں اٹھائی نہ میں نے سائیکلوجی پڑھی کچھ بھی نہیں پڑھا میں نے اور دونوں اچھٹیٹ میں نے کلیر کیا لاشٹ ٹائم بھی کیونکہ اتنا مجبوط بیس بن چکا ہے اب کوئی ڈر ہے ہی نہیں کوئی ڈر بچا ہی نہیں ہے کسی بھی اگزام کا کیونکہ وہ جو بیس دن تھے نا میں نے اتنے گہرائی سے دے دیئے مطلب کچھ بھی میں نے نہیں چھوڑا میرے کو جو چیز نہیں آتی تھی میں نے اوبجیکٹیو ٹیپ کیسنس میں کور کی جو پہلے میرا بیس مجبوط تھا میں نے ایم پیڑ کے سلیبس کو پڑھا بی پیڑ کا وہ میرا پہلے سے شٹرونگ تھا بیسک چیزیں بہت زیادہ شٹرونگ تھی پھر میں نے ہریانہ میں جو ہے میں ایسٹیٹ کی تیاری کرتا تھا تو میں نے سائیکلوجی بڑی جبردست ہے میری میں کہہ بھی راؤنہ آپ کو ایک کلاش لے کے ہوں گا تو سائیکلوجی پہ میری بڑی اچھی پگڑ تھی تو وہاں میرے میرے کو نیٹ کے پیپر میں سائیکلوجی نے ہیلپ کی میں اسی لیے کہتا ہوں لاشت کے دس دن آپ کا جیوہ نہ بدل سکتے ہیں اب آپ کے پاس اوبجیکٹیو ٹیپ کیسنس زیادہ نہیں ہے تو میں آپ کو ایک چیز بار بار بولتا ہوں آپ یہ مت ماننا کہ میں اپنے لالچ میں آپ کو بول رہا ہوں میرا اس میں ایک آنے کا بینفیٹ نہیں ہے میرا اس میں ایک آنے کا بینفیٹ نہیں ہے اور میں پچھلے کچھ دن سے آپ کو لگاتار فورس کر رہا ہوں اور یہ موٹیویشن کی کلاس بنانے کا ادھر سے یہ بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو کچھ بیچنا چاہتا ہوں میں ایمانداری سے بتا رہا ہوں کیونکہ میرا نیچر نہیں ہے کسی کی آتما کو دکھانا ٹھیک ہے میرا بالکل بھی نیچر نہیں ہے کسی کی آتما کو دکھانا اب آپ کے پاس سٹیڈی میٹکیل نہیں تو لاشت دس دن میں میکسیمم آپ چاہتے ہو تین سے چیار جارکیوشن سکور کرنا تو یار میں پچھلے پانچ ساتھ ویڈیو سے ایک بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ فیجیکل ایجو کیسے نٹڈا ایپ کے اوپر جائیے اور وہاں پہ ڈی ایس ایس بھی ٹی جی ٹی کا کورس جوئن کر لیجیے کوئی زیادہ فیس نہیں ہے نو سونی نڈ میں اور اس کے صرف اوبجیکٹیوٹ ایپ کیسنس کو پڑھ لیجیے اس میں جو اوبجیکٹیوٹ ایپ کیسنس وہ پڑھ لیجیے اس ایپ سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے میں ایماندارش آپ کے بتاؤں تو یہ ایک میرے ساتھی تھے انہوں نے چینل کے نام پہ بنائیے ان کا اس سے لینا دینا میرا اس میں ایک پرشنٹ کا ہی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے میں صرف ان کو گائیڈنس دیتا ہوں میرے سے کچھ مدد مانگ دے وہ بتاتا ہوں میں اپنا کچھ نہیں ہے تو آپ نو سو نی نڈ میں انویسٹ کر کے آپ کو اسی جا روپے جو ملے تو اس سے بیٹر کیا ہو سکتا ہے یا آپ نو سو نی نڈ میں مت کیزی آپ کے پاس جو بھو کو اس کو پڑھی ہے اور ایک بات اور اون لائن اگزام ہے اور اس کے لیے اون لائن اگزام کے پریکٹس کرنی جروری آپ کسی بھی سائٹ پہ جائیے کہیں بھی جائیے جہاں بھی آپ کو پریکٹس ایٹ ملے وہ ضرور کر کے دیکھ لیجئے جیسے یہ فیجیکل ایجوکیسن جو اڈ ڈائپ ہے نا اس کے اوپر بھی آپ کو کیا مل جائیں گے بارہ موک ٹیسٹ مل جائیں گے بارہ موک ٹیسٹ صرف کتنے میں دو سو تیس روپے میں یہ بائی کر کے دیکھ لیجئے بارہ میں آپ کم سے کم مان کے چلے کچھ کیسنس ریپیٹ بھی ہوگے تو لگ بگ آپ گیارہ سو کیسنس کو کور کر رہے ہو ایمپورٹنٹ جو اگزام ورینٹیڈ ہے گیارہ سو کیسنس کور کرو گر پریکٹس الگ سے ہوگی آپ کی یہ کر سکتے ہو کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے تو بھی دس دن پڑھ لیجئے بھائی آدھے گھنٹے کا ویڈیو ہو گیا میرا موٹیو آپ کو یہیں سمجھانا کی دس دن آپ کے دس دن کی کوشش آپ کو اسی ہزار روپے کا آدمی آپ کی دس دن کی کوشش آپ کے جیون کو بدل سکتی ہے trust on me مان جاؤ ریکویشٹ ہے محنت کر لو آپ کی ایک کوشش آپ کے ممی پاپا کا جیون بھی بدل سکتی ہے باہی بہن کا جیون بھی بدل سکتی ہے یہاں تک کریشتے داروں کا بھی جیون بھی بدل سکتی ہے کوئی سمجھا ہو تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرو بات کرو کوئی سمجھا ہے تو میسیج کرو پوچھو سلالو لیکن پڑھو بھائی یہیں تھی ویڈیو آپ کو ویڈیو اگر موٹیویشنل لگے تو دوسرے ساتھیوں کے ساتھ سیر بھی کشتے ہو اور خود موٹیویٹ ہوگے اگر کچھ کر پاؤ اور میری وجہ سے آپ کے جیون میں کچھ بدلاؤ آئے تو اس کے بعد میرے کو جب چینجی جاپ کے اندر آئے تو کمنٹ کر کے جرور بتا دیو ایر بھرتی کے بعد ابھی کے لئے سوڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کو لاشٹ تک دیکھنے کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دنیواد تینکیو تینکیو تینکیو